ڈراما سیریل بے رنگ اب آئے گا مزا کیونکہ فاخرہ بالکل بدل چکی ہے فاخرہ کو اپنے تمام غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے اس کے علاوہ کس کس کو یہاں پر دردانہ کی پنک لپسٹک بری لگتی ہے نیجر کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ فاخرہ نے اب دردانہ اور آئیمہ کو اس کی اوقات یاد دلانا شروع کر دی اور دوسری طرف فاخرہ نے اینی کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیا ہے اب صرف اینی اور افان ہی فاخرہ کی زبان پر ہیں اس کے علاوہ آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھو گے کہ جو فاخرہ ہے وہ ایمل کے حوالے سے بھی اپنا فیصلہ سنانے والی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھو گے کہ فاخرہ سب کے سامنے یہ کہے گی کہ ایمل کو میں اس گھر میں واپس لاؤں گی کیونکہ وہ میرے شہریار کی محبت تھی اور جبکہ آئیمہ تم میری شہریار کی مجبوری تھی جس سے آپ لوگ دیکھو گے کہ آئیمہ کے تن بدر میں آگ لگ جائے گی اور وہ فاخرہ سے کہے گی کہ خالہ اب آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں لیکن یہاں پر آپ لوگ دیکھو گے کہ اب فاخرہ کو ان ماں بیٹی کی کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا وہ یہاں پر اسے خری خری سنا کر چپ کروا دے گی اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آئیمہ اور دردانہ چوری کا پلین بنا رہی ہیں ان کی کچھ باتیں تو اینی نے سنی ہیں مجھے لگتا ہے کہ چوری کے پلین والی بات ابھی تک نہیں سنی اب یہاں پر مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں دردانہ اور آئیمہ اینی اور فاخرہ کی اس محبت کا فائدہ اٹھا کر چوری کریں اور الزام اینی پر لگا دیں لیکن کہانی کا تقریباً اینڈ ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے کہانی اور بھی زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس کے چانسز کم ہیں اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والی اپیسوڈ میں چونکہ فاخرہ بھی اسی راستے سے جائے گی جہاں سے شہریار جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ فاخرہ کی نظر ایمل پر پڑے گی کہ وہ جوب کرنے کے لیے جا رہی ہے اسی کے بعد ہی وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ اب وہ ایمل کو گھر واپس لائے گی اور اس وقت اس کہانی میں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے اور صرف ایک چیز بچی ہے وہ ہے دردانہ اور آئیمہ کا اصل چہرہ سب کے سامنے آنا اور جس طرح سے اس وقت فاخرہ ان دونوں ماں بیٹی کو گھر سے نکالنے کی وارننگ دے رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب جو بھی یہ گلتی کریں گی تو فاخرہ ان کو ایک سیکنڈ میں اس گھر سے نکال باہر پھینکیں گی تو مجھے تو یہاں پر دردانہ اور آئیمہ کے اس بیہانک انجام کا بہت ہی بے سبری سے انتظار ہے ہی حرہی ملتی ہے نہیں ۔